سوال پوچھنے کا طریقہ سب سے پہلے بتا دیتے ہیں آپ ہمارے نمبر 9369-34058 پر اپنے سوال وائٹس اپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے سوشل میڈیا پیج پر بھی جا کر اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں اور آپ کے سب ہی سوالوں کے جباب کموڈیٹی نیویش میں دے جائیں گے اور آپ کے سوالوں کے جباب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج دو خاص میمان ہیں ہمارے ساتھ کیڑیا کموڈیٹی کے ایم ڈی آجے کیڑیا جی ہیں اور جگر دھرمشی ہے سینئر مینجر موتیلال اسوال سے آپ دونے ہی مہمانوں کا ایٹین آو سو دیش پر سواغت ہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات آج کچھے تیلگی کر لیتے ہیں جہاں پر اوپیس طرح پر نرمی دیکھ رہی ہے کیڑیا جی جس طرح سے یو ایس اور ایران میں واپس سے بیٹھ کے شروع ہو گئی کیا لگ رہا ہے کیا امیدیں ہیں کیا اب دباب تھوڑی سمبب ہے نبی ڈالر کے نیچے برینٹ آ سکتا ہے کیا نامسکو بیشت مہمجی اگر ہم کروڑ کی بات کریں تو نوڈ آٹ ایک دو ایمپورٹنٹ ریگر ہے جس پہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ایک ہے رشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو تناو ہے اور دوسرا ایران کو لے کر کیونکہ یہاں سے ہم نے دیکھا جیو پولٹیکل ٹینشن لگا کم ہوتا ہے تو کہنا کہ پرائنز پہ ایک مٹریل فال آتا ہوا دکھے گا جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بار جو انورمنٹ بن رہا ہے وہ 90 to 93 ڈالر برینٹ دکھا سکتا ہے نوڈ آٹ سبھی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کچھ بڑا چینجس نہیں آتا ہے تو 100 ڈالر بھی دکھا دیں بر ٹائمیگ مجھے لگتا ہے کہ یوکرین اور یہ جو ایرانوالا اپ ڈیٹ آئے وہ ڈیفینیٹلی ایک پریشہ کر سکتا ہے ایمیڈیٹ سپورٹ تو 90 ڈالر کا ہی لگ رہا ہے but that is too early to say کیونکہ پچھلے دو تین سالوں میں ہم نے دیکھا ہے باتیں ہوتی ہیں but وہ ایک فکس آؤٹکم نہیں آ پاتا ہے تو انلیز آؤٹکم نہیں آتا ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مارکٹ فولٹائل لے گا کیونکہ دوسری طرح ہم دیکھ رہے اورنکان کے کنسن کے پاس ڈیمانڈ کنٹینیو بن رہی ہے پولار ورٹیکس کے چلتے ہیں جو سپلائی یو ایس او ایروہ پہ وہاں پہ بھی بادیتا ہے ڈیمانڈ کنٹینیو انکریز ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایران والے اپ ڈیٹ کے بعد والٹی بڑھے گی ٹیکنیکلی اور وارٹ جرور ہے but that is too early to say کہ ابھی immediately correction آ جائے تو I think 90 سے لے کر 93 یہ جو 3 ڈالر کا range ہے اس رہی میں ہی market move کرتا ہوا دکھائی دے گا fresh updates کے لیے ہمیں تراند نیوز کو دیکھتے چلنا چاہیے جیگر ابھی crude میں گرابٹ اور تھوڑی بڑی ہے اب 6700 روپے کے نیچے mcx crude آ گیا ہے یہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا یہ خریدنے کا سمجھ ہے یا اور ابھی گرابٹ آئے گی 6600 کے بھی نیچے جائے گا جی مجھے لگتا ہے کہ crude میں تھوڑا selling pressure ابھی بھی رہے گا بیکاوز جس طرح سے اوپری صرف سے ہم نے جو بکوالی دیکھی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بکوالی تھوڑی اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے آج شام کے سیشن میں اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کہ کئی نہ کئی جو جو پولیٹیکل تینشن جو انسٹرنیٹی تھی وارس سوٹر سیچویشن کو لے کے وہ تھوڑی بہت کئی نہ کئی کل آف ہوتی ہوئی دیکھی ہے جس کے رسے پرائزز میں ایک کریکشن آتا ہوتی کا ہے اس لیے آدھے گھنٹے میں ہی ہم نے دیکھا تقریباً ایک سو تیس روپے کا پرائزز میں کروڑ کا کریکشن آ گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سیلنگ پریچر ضرور سے رہے گا تو میں سجیسٹ کروں گا کہ جو انٹرمٹی ٹریڈر سے ان کو خریداری سے سائیڈ میں رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت پولوک اگر آتا ہے تو بکوالی کر کے ہی چلنا چاہیے اگر آج سام کے سیشن کے پوائنٹ آو ویو سے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پولوک پہ بیچے تقریباً سکسٹی سیون سکسٹی فائیف کے لیبلز آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی اچھا بکوالی کا لیبل رہے گا سکسٹی ایٹ وان فائف کے قریب کا سٹاپ لاز مینٹین کرنا ہوگا اور اس لئے سروپ پر مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے سکسٹی 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 لیبلز آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اور اور ایک سیلم رائز کی سٹریٹیجی رکھنی چیئے کروڑ میں یعنی یہاں سے اوپر آنے دیجئے پھر بیچنے کی صلاح دے رہے ہیں چھے ہزار ساسو پینسٹ تک آنے دیجئے وہاں پر بیچنے کی صلاح ہے چلیے اب کچھ درشکوں کے بھی سوال لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایوگیش جایپور سے انہوں نے سوال بھیجا ہے یہ نیکل 1758 پر لانگ کر رکھا ہے کیڑیا جی کیا کرنا چاہیے ان کو نیکل کے پندہ میٹل کافی مجبوط اجیدن سے ہم نے ریشیا اور یوکرین کے بیچ میں بھی تناو دیکھا اس کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا سپلائی پر تھوڑ کنسن ہے ایک ہم نے اچھی کاسی تیجی بھی دیکھئی ہے نوڈاٹ کل کے سیشن کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پرائزز کے اندر تھوڑا بہت پرائزز کے اندر پروفیٹ بکنگ آتا بہت جلور دکھائی دیا آج کے لیے بٹ اوڑوڑ مجھے لگتا ہے جب تک پرائزز 1740 کے اوپر مینٹین ہے پھر سے 1785 سے 1800 کا لیول شورٹ ٹم میں اور اگر ایک مینے کی ویو کی بات کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ 1900 کا بھی لیول دکھا دے گا تو بلکل یہ بنے رہے ہیں ایک سٹرابلہ 1740 کا مینٹین رکھئے تو یہ ویو ہے نکل کو لے کر اب زینک ان کے پاس 303 روپے پہ لانگ ہے جگر کیا سلا دیں گے ان کو 303 پہ لانگ ہے زینک کافی اچھی ایک سٹرینڈ دکھ رہی ہے نوڈ آوڈ پریزز میں تھوڑا ایک profit booking ضرور آیا ہے بٹ میں سجز کروں گا زینک کو تھوڑا hold کر کے چلے مجھے رکھتا ہے کہ زینک کے جو لیول سے وہ ایک بات 305 کے سطر ضرور شوئیں گے اور وہاں سے پھر correction آتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو میں سجز کروں گا تقریبا 301 کے بلو کا ایک stop loss مینٹین کر کے چلے اور 305 یا 304 50 کے لیول سے اگر آتے ہیں تو وہاں پر profit booking کر کے exit کر لینا چاہیے تو یہ بھی وہ ہے زینک پر اب چاندی بھی یوگے جی کے پاس ہے 61,750 روپے پر long کر رکھا ہے کیریہ جی کیا صلاح دیں گے ان کو دیکھیں سونے اور چاندی میں ہم نے پچھلے week کی گراؤٹ کیا اچھی recovery دیکھی ہے چاندی مجھے لگتا ہے ان کو بنے رہنا چاہیے آج مورننگ سے دائرے میں ہی trade کر رہا ہے بھٹ اگلے کولر ہے کھریش ہے ڈلی سے copper کی ٹریڈنگ رہنیتی جاننا چاہ رہے ہیں جی گر کیا سلا دیں گے copper پر ان کو see copper میں تھوڑا cautious رہنا چاہیے ہم نے copper میں اکری سر سے ایک نکوال آتی ہوئی دیکھی ہے مجھے کی ڈاؤنسائیڈ ہے وہ limited ہے تقریبا 745 سے 744 تک کے لیے تو اگر خریداری کرنے کا موقع لینا چاہیے بھٹ 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 شوٹ ٹم کے پانٹ ڈیوز ہے تو میں سر جس کروں گا 745 سے 44 کی جو رینج ہے وہ ایک ڈیتر لیول رہے بھائیں میں اینٹر کرنے کے لیے 742 کے ملو کا stop loss لگانا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ 753 سے 756 کے target آتے ہوئے دیکھ سکتے ہے تو copper میں lower levels پہ تقریبا 745 پہ اچھی خریداری کا موقع لینا چاہیے تو یہ view ہے copper کو لے کر copper 745 پہ آپ کو خرید نا ہے 753 کے target کے 742 کا stop loss لگا لیں چلی اب آگے بڑھتے اور بات کر لیتے اور اگر میز ویگ کی اور ہم اس ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ report اور اگر 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 جہاں آپ 20 سے زیادہ commodity کو best prices میں کھڑی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں financing کی بھی سوڑھ دی جاتی ہے 15 راج میں کمپنی کا کارووار ہے اور 500 سے زیادہ warehouses کمپنی کے پاس ہے جس کے سٹوری شمتہ 50 لاک ٹن سے بھی زیادہ ہے یہ نہیں کمپنی NAFED NAVAD CCI اور FCI جیسی تمام سرکاری ایجنسی کو بھی اپنی سیوائیں دیتی ہے اور اگر ایمنڈی دیش کے بڑے ایکچینج مومبے سٹاک ایکچینج اور ملٹی کموڈیٹی ایکچینج سے مانتہ پرابت ہے WDRA Indian Chamber of Commerce FSCI National Warehousing Corporation Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ان ساری ایجنسی کے ساتھ بھی اور ایمنڈی کام کر رہی ہے اور ایمنڈی مکھے کے سوڈے کے لیے بڑے پلیٹفارم میں سے ایک ہے جہاں کسانوں سے لے کر انڈسٹری تک سرکاری ایجنسیوں سے لے کر چھوٹے ٹریڈر پک سب کے لیے ایک یونک پلیٹفارم ہے جہاں آپ بہتر پرائز کے ساتھ Trade Finance Procurement Finance اور Import Finance جیسی سوڈائیں بھی اٹھا سکتے ہیں مکہ کے کل Trade میں Aurigo E Mandi کی بڑی حصے داری ہے اور انوان لگایا جا رہا ہے کہ اگلے کس تماہی میں کل کارووار کا پانچ پیزدی سے زیادہ Aurigo E Mandi کے پلیٹفارم سے ہوگا چلی اب آگے بڑھتے اور ہمارے ساتھ Aurigo E Mandi Trade Finance کے Vice President سوپنی ناغر صاحب جڑ گئے ہیں سر سواغت ہے آپ کا E T Soudesh پر سر آپ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ مکہ کے اتبادن کو لے کر اس سال کے لئے آپ کا outlook کیا ہے اتبادن مکہ کا اتبادن اس سال پچھلے ورث کی تللہ میں 1.5 ملین ٹن کم ہے اور قریب 30 ملین ٹن کا انمان ہے ہمارے اتبادن اوکی اوکی اور سر ناغر صاحب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس سال خریب سیزن میں مکہ کا اتبادن کیسا رہ سکتا مطلب 20 ملین ٹن کا ہمارا انمان کی مکہ کا اتبادن آئے پر اس جن میں اتبادن اتبادن باریس کے وزے سے کم ہونے کا اتبادن اوکی اوکی اب رابی سیزن کی اگر بات کرے تے یہاں پر کس طرح بوائی کے آنکڑے آرہ ہیں کیا نمبر بوائی کیونکہ بہت اچھے رہے کسانوں نے بہت اچھا پرائز دیکھا ہے تو کسانوں نے اس بار بوائی اچھی کری اور ہمارے انموان سے لگ پر 10% بوائی زیادہ ہوئی ہے اور جو اب قریب یہ رابی کی بوائی پوری ہو چکی اور ہمارے ساتھ سے قریب 19 تشکل 30 لاکھ ہیٹر میں روی کی بوائی ہوئی ہے جو کی پیچھلے ورث کی دولہ میں 10% جانا ہے اگر بوائی سر اس طرح کے نمبر سا رہے ہیں اور 10% زیادہ بوائی ہے تو اتپادن کو لے کر کیا آکڑے ہے آپ لوگوں کا انموان ہے اتپادن کو لے کر پیچھلے ورث سے زیادہ ہوگا ہم لوگ انموان لگا رہے کہ 10 ملین کے اوپر جانا چاہتے ہیں حالان کی ابھی تھوڑا تائم ہے ابھی کی ویدر کنڈیشن کو دیکھتے پر کہہ سکتے ہیں کہ اتپادن جو ہے وہ 10 ملین کے اوپر جانا سر اگر آرائیوال کی بات کرے تو ابھی اس سال کس طرح آرائیوال رہی ہے کیا نمبر دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی تک آرائیوال آخری سوال آپ سے ناغر ساہب ہوگا پرائیس آؤٹ لو کو لے کر کیا ایکس پیچھلے سمیے سمیے دیکھ کچھلے سمیے سمیے پر ہے کیا آپ لگ رہا ہے کہ تیجی کنٹینیو یہاں سے دیکھ رہے کس طرح کے پرائیس آؤٹ لو موضوع ہے تو ہم لو ہم ملو مانے کی going forward next 2-3 months price will be bullish پر لگ یہاں سے اس لیو سے 200 روپے تک اور بڑھ سکتے ملو کے پرائیس اپریل میں جب نیا روی سیزن کا crop harvest ہوگا تب price پرائیس 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 آئے گا اور definitely پرائیس سوڑا سا داؤن ہونے کا گمان ہے جب arrival کا peak سیزن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس سمعے نرمی دیکھے لیکن long term میں لگ رہا ہے پرائیس اوچھے ہی رہیں گے جو بھاو میں جو تیزی دیکھ رہی ہے وہ تیزی long term میں continue ہوتی دیکھ رہی ہے شکریہ ناغر صاحب آپ نے وقت نکال ایٹی سوڑیش کے لیے اور میز کے پورے فنڈامنٹل پورے outlook پر چرچا کی چلی اب واپس سے لوٹتے ہے وائدہ وازار کی طرف ہمارے ساتھ کی ڈی اور جگر ڈھرمشی جی بنے ہوئے ہیں کی ڈی انڈریسٹری اگلے تین سے چار مینے میں دکھا سکتا ہے کی ہم سمجھتے quarter one quarter two کے انڈر جو demand رہی بھرپور رہی کی دسمبر جنور میں اور نکال چلتے ہم نے کافی جگہ سے demand میں drop دکھا تھا بھر دیرے دیمان open اور بالانس بھی دیرے ٹائٹ ہے تو اوور لگ رہا ہے تیزی لگتار بڑھتی جا رہی ہے کورینڈر ٹرمریک جیرہ فیوریٹ کاؤنٹر آپ کا کون سا آیاد پورے سپائیس ہی مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ چینل پہ بھی کہا تھا کہ 2022 میں سپائیس یہ رہے سب ہی سپائیس میں جبردست تیزی دیکھیں خاص کر جبردست تیزی 22 میں اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ 25 جار تک لیبل ہم جیرے میں دیکھ پائیں گے اور دھنی میں بھی ساڑھے اٹھرہ جار تک لیبل دیکھ پائیں گے بٹ سب سے ایمپورٹنٹ ہے آج آٹھ تاریخ ہے ایز آف نو اگر دیکھے کروڈ جو مل جاتا ہے وہاں پہ ایک فریش بائن کے لیے بنے گا لبی تیجی کے لیے جو 18 جار دھنی میں 25 جیرے میں دکھا دے گا انٹر دیکھے سب سے دیفینیٹی دو دکھا تیجی میں ہے اور ماہوک دیجی کا بنا ہوئے تو بائی آن ڈراؤ بھی رکھی ہے بٹ کوئی بھی پوزیشن لانگ مت کر چلی اگلے دو تین دنوں کے اندر مجھ رکھتا ہے ایک اچھا کریکشن ہم جیرے اور دھنی میں دیکھ پائیں گے لانگ ٹرم بلیش ضرور ہے لیکن اب لانگ پوزیشن سے دور رہے کریکشن آنے دے اس کے بعد ہی آپ خریداری کی سوچے ہو سکتا ہے کہ لگتار جس طرح کی ریلی دیکھ رہی ہو سکتا ہے ہی ایک آپ دیکھ ملے اس لئے سترک رہنے کی صلاح کی طرف سے آ رہی ہے چلی کچھ نون ایگری کاؤنٹر کی واپس بات کر لیتے دو سوال بھی آگیا ہیں راج دلی سے ہیں چاندی میں آج کا ٹارگٹ جان چاہ رہے ہے جی گر دھرمشی جی کیا ٹارگٹ ہے آپ چاندی کا آج کے لیے چاندی میں ابھی تو گرابت ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ شورٹ term میں ثوڑا سائیڈ ویسو پوزیٹیف کا مومنٹم رہے گا تو میں ریکنمنٹ کروں گا کہ اگر 61 600 یا 500 کا لیویل ساتھ ہے تو وہ لیویل پہ اچھی خریداری کا موقع لینا چاہیے اور تقریبا 60 to 400 تک 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 ساتھ بے دیکھ سکتے آج کے سیشن میں تو lower لیویل پہ خریداری کر کے چلنا چاہیے جو سٹاپ مہیش ہے ہیدر آباد سے گولڈ کا outlook جانا چاہ رہے کیڈیا جی گولڈ کو لے آپ کا outlook کیا ہے گولڈ کنسولیڈیٹ کر رہے اٹھان سو بیس کی اوپر ہے وہ کافی اچھی چیز ہے ڈومیش مارکیٹ پہ بھی 48 سٹرانگ دکھائی دے رہے تو مجھے شام کی سیشن میں 48 500 200 کے بیچ میں ملے تو لے چلیئے اوپر میں 48 450 تک کا لیول دکھا دیانا کے اگلے دوتین سیشن میں مارکیٹ کنسولیشن میں رہے گا ٹرین پوزیوٹیو ہے بڑا بریک آؤٹ 832 ڈالر کے اوپر رہے گا جو 860 سے 870 کا لیول دکھا دے گا ڈالر 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 450 کا ڈالر 950 کے سٹاپ لوس کے ساتھ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں چلیئے اب ایک اور درشک سوال ابھی بھی بھیجائی انہوں نے نام نہیں بتایا ہے کروڈ کا ٹارگٹ جانا چاہ رہے ہیں کیا کروڈ کا ٹارگٹ intraday کیلئے کیا ہے جی 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 میں کہا 67 50 سے 65 کے لیول سکھ ملے گا تو وہ لیول پر بھی پھولی کر چلے اور شام کے سیشن میں مجھے لگ تا آج کے سیشن میں یا دو دن کے سیشن میں آتے ہو دیکھ سکتے ہے تو اپنی بیت تک 66 60 کا لیول ایک جم مل جائے گا میں اس call کو revise کر نا چاہوں گا جو 67 50 تک کا maximum upside رائے گا وہاں سے selling بن جائے گی لیکن دھیان رکھیں ایک چیز 56 50 ka 756 ka level اگر تو ایک free fall دکھائی دے گا جو 53 50 تک level level دکھا سکتا ہے crude oil تو یہ بھی ہو ہے crude کو لے چلی اب بات کر لیتے ہیں کچھ base metals کی aluminium جہاں کا immediate target دکھا سکتا ہے جیگر base metals میں کوئی topic ہے کہ evening کے لیے 6 60 گھنٹے جو trade کے لیے بچے ہوئے اس میں کہیں پہ کسی کو trade کرنا ہے تو 256 سے 200 8 هاں کے target ساتھ دیکھ سکتا ہے تو aluminium base metals میں best pick buy کر چلنا چاہئے چاہئے ایلومیونیوم 256 کے target کے لیے آپ خرید کر جا سکتے ہیں چلیے اب ایک اور درشک ہے agri market میں جانا چاہا رہے کی cotton کا outlook جانا چاہ رہے راکیش جی ہیں میرٹ سے کی 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 سلا دیں گے ان کو cotton پر کٹن میں ہم konsolidation دیکھ رہے جس دن سے باہو میں تیجی آئی ہم نے pullback دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی لے کے چل سکتے ہیں جو upside میں مجھے لگتا ہے 38 200 تک level مارکٹ میں کچھ اور کاؤنٹر کی بات کر لے گوار سیڈ اور گوار گم کیا لگ رہا ہے یہاں سے گوار گم میں کیڈیا جی گوار سے دوہ گم مجھے لگتا کہ پرائز سائیڈ نیگٹی بھی رہیں گے نور اور کل کی گراوٹ کے بعد آج مارکٹ اچھلنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بجھے لگتا ہے اکسٹ سو سے لے کر تریسٹ سو کا دائرہ ہے اسی دائرے میں رہے گا باؤنس ملتا ہے تو وہاں پہ ہم واپس دیکھ سکتے بھکوالی کے لئے کیونکہ آپ فرنمیٹر سائٹ دیکھیں گے تو کئی پہ بھی بڑا چیجز ہے نہیں تو بلکل انٹر ڈی کے لئے بجھے لگتا ہے گوار میں بائی کر کے چلیے بٹ ہائر لیول پہ واپس بھکوالی رہے گی تو کوئی بڑی پوزیشن بنانے کی صلاح نہیں ہے چلیے اب کیسٹر کی بات کرے تو کیسٹر حالانکہ تیجی کے ہی ہے لیکن کیا لگ سائز میں کمی ہے اور انڈسٹری لیمار دی دری ایمپرو ہو رہی اسی کو دیکھتے ہوئے پیجز نے 62 سے 65 80 90 کا لیول چھو سٹوپ لوس کے ساتھ یہاں پر بیچنے کی سلا کی لگ رہا ہے یہاں سے خریداری بنتی ہے 3100 روپے کے نیچے سے انڈر چلی نیچرل گیس کی بات کر لیتے جی نیچرل گیس کو لے نیا view کیا لگ رہا ہے یہاں س نیچرل گیس پچھلے کچھ دنوں سا کافی شاپ گراب آتی ہوئی دیکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈرز کو تھوڑا سائیڈ لینز پہ رہنا بیٹر رہے جس طرح کی والدلیٹی ہے تو trend پیٹکشن کافی ڈیفیقل ہے اگر 325 بیٹر ہو جاتا ہے تو وہاں سے دوبارہ سے اپسیٹ کا مومنٹم سٹارٹ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیلون رائز کی سٹریجی رکھنی چاہیے سیلون رائز کی سٹریجی کے ساتھ یہاں پر کام کر سکتے شکریہ جگر آپ دونوں نے وقت نکالا اور درشکوں کے تمام سوالوں کے جواب دیئے تو کمیونٹی نویش میں فیلال اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے ایٹی ناؤس سو دیش کے ساتھ بریک کے بعد منی منت نمسکار